اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر لوں اگر میرے پاس اتنی گنجائشنیں اس کو قرائے پر لے کر لوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ یعنی پورا پورشن اس کے لیے الگ ہونا چاہیے وہ بیٹروم اسی کا ہو اس میں کوئی اور نہ ہے وہ کچن اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اس کا واشروم اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اگر اتنی بھی حمد نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسیتے چاہ جو اتقافج بھیجو لیکن شوہر پر فرض ہے ہاں Evet بیوی کو فورس کر کے خدمت کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے ہیں اس کے پاؤں پڑھ کے اس کی مند کر کر کیا کروا سکتے ہیں فورس کر کے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کریں گے تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ایکویلٹی کریشتہ ہے ٹھکی اچھا یہ بتائی گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے ہو بولے کہ جی میں آپ کے ماباب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایسے میں کیا ہم بیوی کی یہ بات مان کہ ماباب سے الگ ہو جائیں ماباب سے آپ الگ نہ ہو آپ الگ گھر لے لیں آپ اپنے ماباب کے ساتھ مل جون رکھیں اسلام میں کہیے نہیں کہ آپ نے ماباب کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ الگ نہیں ہو سکتے آپ گھر الادہ رہے آپ ماباب کو دیکھتے رہے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے ان کا بڑا جگڑا اس طرح رہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گھر بلکل ماباب کے گھر کے قریب گھر لے لیا تو وہ روزانہ اپنے ماباب کو ملتے ہیں بیوی ادھر ہے آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں اور الادہ گھر سے مراد کتن یہ نہیں ہے کہ وہ بانڈری الادہ ہو الادہ گھر سے مراد ہے جو کیچن ہے وہ الادہ ہو جائے یعنی دو فلورز ہیں اوپر ماباب رہ رہے ہیں نیچے میہ بھی رہ رہے ہیں تو الادہ گھاری ہے اصل میں رولہ ہی کیچن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیچن الادہ کے لئے کے دو پورشن ہے تو ٹھیک ہے اگر دو پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر الادہ گھار لے لیں کوئی ارض نہیں لیکن ماباب کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں اس کے لئے گھاریں ایک ہونا ضروری نہیں ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی کا جو اسلامی تصور ہے اگر ویسی جوائنٹ فیملی ہے تو جائز ہے مطلب ایک انسان ساتھ رہے لیکن چولے سب کی الگ اور عورتیں پردہ کرتی ہو تو یہ تو جائز ہے مثال کے طور پر گھر ایک ہے باڑا ایک ہے سب کے پرائیوٹ رومز الگ ہے سب کا بورشہ خانہ انکم گروپ الگ ہے کھانہ الگ پکاتے وہ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ساتھ کھائیں مرد مرد ساتھ کھائیں پردے کا احتمام ہو تو یہ بھی درست ہے مطلب خبیلہ باڑے میں رہنا لیکن اگر جائنٹ فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ کر ایک بورشہ خانہ میں رہ کر ایک دستر پر کھا کر ایک ساتھ رہ کر بنا پردے کے بہن بھائی آپس میں چچرے مومیرے پردہ نہیں کر رہے ہیں یا بھابیاں دیور سے اور جڑ سے پردہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا یہ جائنٹ فیملی کا تصور اور یہ اسلامی جائنٹ فیملی نہیں ہے اسلامی جائنٹ فیملی کیا ہو سکتی ایک گھر میں باپ کے چار بیٹے ہیں چاروں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں سب کا روم الگ ہے کھانا بنانے کا سسٹم الگ ہے اور سب عورتیں پردہ کرتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے پھر یہ تو جائز ہے لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی ساتھ رہتے ہیں چاروں بھائی ساتھ آتے ہیں چاروں کی بیویاں ساتھ آ رہی ہیں ایک محفیل ایک دستر پر کھانا کھا جا رہا ہے مزاق مستی چل رہی ہے یہ جوگ جیڑ جوگ کر رہا ہے اپنی بابی سے کیا چل رہا تمہارے یہ بے پردگی ہے تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے جاد نہیں دی جائیں گے اور اللہ رحم کریں بہت دینداری کے باوجود بھی یہ سسٹم ہم خائم نہیں کر پارے اپنے گھروں میں یہ بے پردگی ہے اور یہ بے دینی کا مال رہ رہا ہے نہیں ابباب تو جیتے جی مر جائیں گے اور بہت چکھانا لگ کر رہے تو ہم ایکسپرین نہیں کرتے ہیں بڑے ہیں نا تو یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ کافر اور مشتقین میں اپنے بڑوں کو نہیں سمجھا پائے پھر کیا کریں گے پھر آپ بولتے ہیں غیر مسلم ہیں تو کیا ہوا اپنے والدان کو سمجھانا چاہیے جنت کا معاملہ ہے مسلمان ہو کے جب یہ کام نہیں کر پارے تو غیر مسلم کیا دعوت دیں گے یہ بہت سنگینی سے معاملے کو لے اسلام آپ کو اجلے زندے میں eldersڑا کر رہیتے ہو جانوی اٹھنے والے جانتے ہیں اور سب اس وقت سے مناس کرتا ہے اگر آپ کو سمجھتا ہے سمجھتا ہے یہ کہ اس کے سب وقت آپ کو دفاع کریں یہ بہت سکتا ہے آپ کو یہ نہیں بگو رہی ایسی افطانی نا ہوں ہم جب تک کہیں گے اور پھر یہ سب وقت ہے اپنے والدان میں بھی شخص بھی ایک دھائی ہے جنہا یہ شخص کے لئے کیاں کہ میں سے ہر شخص کے لئے کسیوں سےٹر کریں لیکن تو زیادہ سے لوگوں کو امیادر دے گئی کیونکہ سان چیری کا پیدا ہے اور لوگوں کو اپنے دلیوبے ہو بڑیں دنیا پر خلیلی قائد کر رہے ہیں تھوڑا لاحق کرسکر سے علاقہ ہوا ہے اور بہترین حدیث، بہترین جو سر کوئی تیز ہے کہ جو سر پر مجھے دنیا جن رہے ہیں اور اوٹم میں بھی جو صحیح شکل کیا لیکن پر اسیاں ہو جیسے آراد ہے اور جیسے آراد ہے۔ کیونکہ ہوگا ہے جب آپ کو ایک پرسن کو کہتے ہیں کہ میں نہیں ہمارا 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 ہے اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے پھر بھرے والدین کے گھر میں ہو کہیں بھی ہو ان کی خدمت کریں ان کی خدمت میں عجر ہے خاند کی دمہ جاری آپ نبھائیں اور وہ آپ کے ہر قسم کے مسائل کو پورا کریں مل جلکار ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی گزاری جائے بیوی کے الگ ہونے کی وضاحت فرما دے کن وجوہات پر بیوی کو الگ رکھنا چاہیے دیکھو شریح مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو ایسا مکان یا ایسا کمرہ جہاں اس کا بل کل کل کسی اور کا دخل زبردستی کا نہ ہو وہ مرد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو وہ لے کر دے سمجھ رہے ہو اگر اس میں استطاعت ہے لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری کی بات ہے لیکن جوائنٹ فیملی کی جو برکات ہیں وہ الگ رہنے میں حاصل نہیں ہوتی پھر بھی عورت کا حق بہرحال ہے کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ بولو بھائی کر سکتی ہے اور اگر گھر میں پھڑے بازیاں ہو رہی ہیں تو الگ رکھنا ہی بہتر ہے لیکن اگر بڑا گھر ہے اور اس میں کوئی ایک پورشن ہے یا بالکل ایک سیپریٹ روم دے دیا آپ نے بیوی کا کچن بھی الگ ہے کمرہ بھی الگ ہے واش روم اٹیج بات روم الگ ہے جہاں وہ تالہ لگا گے بیٹھ سکتی ہے کوئی زبردستی مداخلت نہیں کرے گا تو اتنا بھی دے دیا تو یہ حق ادا ہو جائے گا کوئی زبردستی مداخلت نہیں کرے گا موسیقی